جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیسیک ریڈیکل ڈیٹیکشن کے اندر دو قسم کی ٹیسٹ کی جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈرائی ٹیسٹ اور ایک ہوتا ہے ڈرائی ٹیسٹ ٹھیک ہے ڈرائی ٹیسٹ کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے نا میں نے آپ کو ٹیسٹ بتایا تھے جیسے کہ فلٹر ہے ٹیسٹ ہے بارس بھی ٹیسٹ ہے اس کے پاس بلیم ٹیسٹ ہوتا ہے کلر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے پاس ٹیسٹ آف سارٹ ہو جائے رہا ای ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ سب ڈرائی ٹیسٹ کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو چنہیں ہمارے پورٹس کا احسا نہیں ہے ہمارے پورٹس یا سلیبز کا احسا جو ہیں وہ ویٹ ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے تو ویٹ ٹیسٹ جو بیسیکلی پرفارم کی جاتے ہیں سال کا اور ڈیسٹر بارٹر کا اپس میں سلیوشن پریپیر کرتے ہیں سلیوشن پریپیر کرنے کے بعد اس کو جو آنا آگے مصف ری ایجنٹ کے ساتھ ریکشن کراتے ہیں اور آپ نے ڈیٹیکشن کرنی ہوتی ہے فاسٹ ڈیٹیکشن ہوتی ہے گروپ کی ڈیٹیکشن اس کے اندر آپ نے ایساری ایجنٹ استعمال کرنا ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ اس ریڈیکل کے گروپ تک پہنچ سکتے ہیں یعنی کہ اگر جیسے فاسٹ گروپ کا ریڈیکل ہے تو آپ نے ڈیلوٹ ایسٹیل کے ساتھ سلیوشن کا ریکشن کرنا ہے اوریجنل سلیوشن کا تو وائیڈ پریس پریڈ بنے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ریڈیکل ہے وہ فاسٹ گروپ کا ہے اس کے بعد گروپ تک آپ پہنچ گئے سیکنڈ ڈیٹیکشن ہوتی ہے ڈیٹیکشن آف ریڈیکل یعنی کہ آپ نے اس گروپ تک پہنچنے کے بعد آپ نے ریڈیکل کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ کون سا ریڈیکل ہے بہت سارے ریڈیکل ہوتے ہیں جیسے فاسٹ گروپ کے اندر سلور لیڈ اور مرکیرز ہیں تو فاسٹ گروپ میں تو آپ پہلے پہنچ گیا ہے ڈیلوٹ ایسیل کو ملایا تو وائیڈ پریس پریڈ بن گیا جس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریڈیکل جو ہے وہ فاسٹ گروپ کا ہے اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے کہ ان تینوں ریڈیکل کے اندر سے کون تھا ریڈیکل ہے جو کہ جو سارڈ کے اندر موجود ہے تو پھر آپ نے فردر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہوگا ریڈیکل کے لیے جب آپ ریڈیکل ڈیٹیکٹ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کنفرمیٹری ٹیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے کنفرمیٹری ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ہمارا ریڈیکل ڈیٹیکٹ ہوا ہے یہ کریکٹ ہے وہ ہی ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد باقی ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ہر گروپ کا اپنا ایک ریڈیکل ہوتا ہے ہر گروپ کا اپنا ایک ریڈیکل ہے جس کی مدد سے اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے سالٹ کا سلوشن جیار کرنا ہوتا ہے اوریجنل سلوشن جیار کرنا ہوتا ہے سالٹ پلس ڈیسٹل واٹر کا پھر اس کے بعد ہمیں فس سے سٹارٹ لے رہن ہوتا ہے ٹھیک ہے بہتے فسٹ کروک کا ٹیسٹ کریں گے اگر فسٹ میں نہیں ہوگا تو سیکنڈ کے کریں گے پھر سارٹ کو کریں گے جیسے ابھی اوریجنل سویشن لیا ہے اور ساتھ میں ڈیلوٹ آئیسیل ایڈ کیا ہے تو ایک پریسپیٹیٹ بنائے پریسپیٹیٹ بنائے جو کہ ہمارا فرس گروپ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور فرس گروپ کے اندر تین قسم کے ریڈی گال ہیں سلور مرکیوریس اور لیڈ تو اب نیکٹ ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون سا ریڈی گال ہے اس کے بعد ہم نے امونیوم ایڈرک سیڈ کو ایڈ کیا ہے امونیوم ایڈرک سیڈ جب ایڈ کریں گے تو پریسپیٹیٹ سولیبر ہو جائے گا افتین کی پریسپیٹیٹ جو ہے امونیوم ایڈرک سولیبر ہے تو اس کے مطبع ہے کہ آپ کے پاس جو ریڈی گال ہے وہ سلور ہے اس کے بعد فاردر اس کی کنفرمیٹی ٹیسٹ ہیں کنفرمیٹی ٹیسٹ میں پہلا ٹیسٹ جو ہے اوریجنل سویشن فلاس پراشیم کرمیٹ کا ہے بریک ریڈ پریسپیٹیٹ بانتا ہے بریک ریڈ پریسپیٹیٹ جو بان رہا ہوتا ہے یہ اس کا پاس کنفرمیٹی ٹیسٹ ہے کہ آپ کے پاس جو ریڈی گال ہے سلوشن کے اندر جو ریڈی گال ہے وہ سلور ہے کیونکہ سلور کرمیٹ جو ہوتا ہے یہ بریک ریڈ پریسپیٹ دیتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے جی اوریجنل سویشن پلاس سوڈیوم خیر سرپیٹ تو اوریجنل سویشن پلاس سوڈیوم خیر سرپیٹ کے ساتھ جب اس کا رییکشن کراتے ہیں تو ایک وائٹ کلر کا پریسپیٹیٹ بانتا ہے جو ٹائم گزرنے کے ساتھ ییلو ہو جاتا ہے اور پھر برون ہو جاتا ہے یہی سیم ٹیسٹ سوڈیوم گارونیٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا پریسپیٹیٹ کے ساتھ بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو ییلو کلر دیتا ہے